ہیلو دوستو آج کیسے ویڈیو میں دنیا میں پائے جانے والی 15 impossible places کو ڈسکس کریں گے جن کی presence کا یقین کرنا کافی مشکل ہے boiling river سے لے کر بادلوں سے انچے پہاڑ اور پانی میں موجود stars کے علاوہ 15 impossible places اور phenomena's کو آج کیسے ویڈیو میں بیان کریں گے تو آئیے start کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو number 15 پر آئے boiling river of amazon اس ریور میں موجود پانی کا temperature 100 degree Celsius سے بھی زیادہ ہے اس کے ساتھ کوئی electrons یا cattle attached نہیں ہے یہ boiling river جسے لوکلی شینیٹ ٹیمپسکا کے نام سے جانا جاتا ہے amazon rain forest کے deep میں موجود ہے یہ اپنے remarkable temperature کی وجہ سے دنیا میں کافی popular ہے اس میں موجود پانی زیادہ heat کی وجہ سے ہر وقت boil ہوتا رہتا ہے boiling river اپنے قریب آنے والی ہر چیز کو خطرناک طریقے سے جلا دیتا ہے river کے کچھ حصوں میں temperature 200 Fahrenheit یعنی 93 degree Celsius میئر کیا گیا ہے scientific community اس boiling river کی mystery کو reveal کرنے کے لئے کافی active ہے initial hypothesis میں کہا گیا کہ اس river کے نیچے یا آس پاس کوئی volcanic heat source موجود ہوگا جس کی heat سے اس کا پانی boil ہوتا رہتا ہے geological processes پر studies جاری ہیں جن کے مکمل ہونے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس boiling river کی actual وجہ معلوم ہو پائے گی number 14 پر ہے دا سرگیسو سی Atlantic Ocean میں brown color میں algae type مادہ پانی میں تیرتے رہتے ہیں سرگیسو سی میں دور سے دیکھنے پر یہ ایک چھوٹے خوشکی کے ٹکڑے یا آئی لینڈ دکھتے ہیں پانی کی لہروں کی وجہ سے ان کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے researchers آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگا پائے کہ یہ brown type algae مادہ کہاں سے آتا ہے اور actually میں یہ ہے کیا یہ سمندر کو strange appearance دینے کے ساتھ ساتھ کئی animal species کو habitat بھی provide کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر میں اٹھنے والی لہروں کو کم کرتا ہے اور ocean میں calmness کا باعث بنتا ہے number 13 پر ہے the great blue hole belly is ایک vocational destination کے طور پر دنیا میں famous ہے اس کے سمندر کے درمیان میں ایک strange hole موجود ہے جو size میں بہت بڑا ہے یہ hole naturally طور پر وجود میں آیا اور اس کا size continuously بڑھتا جا رہا ہے توفان اور earth quick کی وجہ سے اس hole میں کئی collapse آئے جس کی وجہ سے اس کی گہرائی میں اضافہ ہوا اور کئی گہری caves بھی وجود میں آئی اس کے بعد یہ hole پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا یہاں research purpose کے لئے جانے والے کئی لوگوں کی نسیں پھول گئی اور وہ زندہ واپس نہیں آ پائے اس hole کا پانی سمندر کے پانی سے زیادہ dark ہے سب میرین اور professional divers کے مدد سے great blue hole میں رہنے والی species کے natural habitat کو جاننے کے لئے research جاری ہے number 12 پر ہے race track playas moving rock یہ وہ جگہ ہے جہاں پتھر کے ٹکڑے خودی move کرتے ہیں یہ جگہ کیلیفورنیا کے death valley national park میں موجود ہے یہ race track ایک dry lake ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں یہ جگہ ایک mysterious natural phenomena کی وجہ سے famous ہے جس میں rocks کو move کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس جگہ پر موجود پتھر کے ٹکڑے زمین پر گھسیڑتے ہوئے آگے move کرتے ہیں اور اپنے پیچھے نشانات چھوڑتے جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے چھوڑے گئے نشانات کئی ہنڈرڈ میٹرز تک لمبے ہوتے ہیں کئی سالوں سے یہ ایک mystery ہے کہ آخر بینہ کسی external force کے یہ پتھر آگے move کیسے کرتے ہیں researchers ابھی تک اس بات کا کوئی solid reason بیان نہیں کر پائے اور شاید یہ mystery کبھی solve نہ ہو پائے number 11 پر ہے magnetic hill in moncton یہ جگہ کینیڈا کے علاقے نیو برنسوک میں موجود ہے یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو شہر سے باہر situated ہے یہ magnetic hill physics کے laws کی خلاف فرضی کرتی ہے جب گاڑی اس پہاڑی کے قریب پہنچتی ہے تو ڈرائیور اپنی گاڑی کو neutral mode پر شفٹ کر دیتے ہیں اس mysterious natural phenomenon کی وجہ سے گاڑیاں خود ہی پہاڑی پر move کرنے لگتی ہیں normally اگر گاڑی کا engine start نہ ہو اور وہ پہاڑی پر موجود ہو تو گاڑی high point سے low point کی طرف چلتی ہے لیکن اس جگہ پر الٹا ہوتا ہے گاڑی low point کی بجائے بلندی کے طرف چلنے لگتی ہے سائنسدانوں نے اس کی وجہ optical illusion یا magnetic force بتایا ہے کئی دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کی پہاڑیاں موجود ہیں جیسا کہ کنفین ہیل کیلیفورنیا یو ایسے الیکٹرک بری ان سکوٹلینڈ الیکٹرک ہیل ان نیوزیلینڈ اور گریوٹی ہیل پینسووینیا یو ایسے نمبر ٹین پر ہے The Sea of Stars اگر آپ نیچرل بیوٹی دیکھنے کے دیوانے ہیں تو رات کے وقت سمندر کے اس پانی کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ ہیپلوٹائز ہو جائیں گے یہ جگہ مالدیب کے وادو آئیلینڈ کے قریب موجود ہے سنسٹ کے بعد آئیلینڈ کے سراؤنڈنگ میں موجود پانی میں نیچرل فینومنس سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں پانی کی ویو ستاروں کی طرح چمکنے لگتی ہیں اس کی وجہ بائیوالومنیسینٹ فائٹو پلینٹون بتائی جاتی ہے مایکروسکوپک اورگنیزم اس پانی میں موجود ہوتے ہیں جن کے باڈی سے ریڈینٹ بلو کلو نکلتا ہے دنیا بھر سے لوگ ان سٹارٹ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور اپنی زندگی کے سب سے میجیکل فینومنہ کو کیپچر بھی کرتے ہیں نمبر نائن پر ہے اوسٹیلین ڈیولز پول یہ پول کوئن لینڈ اوسٹیلیا میں موجود ہے جو کہ چاروں طرف سے گنے جنگل میں گھرا ہوا ہے ڈیولز پول اپنی میسٹیریس ڈیپتھ اور سٹیل وارٹر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کی حد سے زیادہ گہرائی اسے زیادہ سٹرینج بناتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پول ہونٹیڈ ہے ایک عورت کی اس میں گر کر ڈیتھ ہو گئی اس دن کے بعد اس کے قریب جانے والا کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچ پائے نمبر ایٹ پر ہے ماؤنٹ رو رائیما یہ ہے بادروں سے بھی اونچا پہاڈ جس کا اوپری حصہ فلیٹ ہے یہ پہاڈ ساؤتھ امریکہ برازیل وینیس ویلا اور گیانا کے باورڈرز کی درمیان میں موجود ہے یہ پاکرائیما ماؤنٹین چین کا حصہ ہے اس کی ہائٹ قریب کے دوسرے ماؤنٹین سے کافی زیادہ ہے مگر سب سے قابل دید اس کی فلیٹ اپر سرفیس ہے جو کہ 31 سکیار کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے یہ آسمان میں کسی فلوٹنگ آئیلینڈ کی طرح دکھتا ہے اس کی ہائٹ اٹھائیس سو میٹر یعنی نو ہزار دو سو فیٹ ہے یہ بادلوں سے اوپر ایک الگ دنیا یا آئیسولیٹڈ انوائرمنٹ ہے ایڈونچر کے شوکین لوگ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے دیوان ہیں اس ایکو سسٹم میں راکس، کرسٹل، کلیئر پول اور پودوں کی ٹائیورز ورائیٹی موجود ہے نمبر سیان پر ہے دیولز کٹل اس جیوگرافیکل میسٹری کو دیکھنے کے بعد لوگ ایک عجیب حیرانگی میں رہ جاتے ہیں یہ مینیسونا کے جج سی آر مینیسی سٹیٹ پارک میں موجود ہے دیولز کٹل ایک جیوگرافیکل مارویل ہے جس نے سائنسانوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اور وزیٹرز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پہاڑوں سے گرنے والا یہ پانی نیچے آ کر دو واتر فالز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جس میں سے ایک مسٹریوس کٹل یا پوٹ ہول میں داخل ہو جاتا ہے اس پوٹ ہول میں گرنے والا پانی غائب ہو جاتا ہے اور کئی سالوں کی ریسرچ کے باوجود آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل پایا کہ آخر یہ پانی جاتا کہا ہے ایون کی اس کیٹل کی گہرائی بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو پائی ریسرچرز نے کئی بار ٹریکنگ ڈیوائسز بھی اس ہول میں ڈالی مگر کبھی کامیاب نہیں ہو پائے ہزاروں ریسرچرز کی کوششوں کے پاوجود یہ ابھی تک ایک سائنٹیفک کریوسٹی بنی ہوئی ہے یہ مسٹری شاید کبھی سالو نہیں ہو پائے گی نمبر سکس پر ہے ریمبو ماؤنٹین آپ نے ریمبو ہمیشہ آسمان میں ہی دیکھی ہوگی کیا کبھی پہاڑوں پر دیکھئے یہ بہار ساؤتھ امریکہ میں انڈیز آف پیرو میں موجود ہے اس ماؤنٹین پر پہلی ڈیفرنٹ کلرز کی لیئر دور سے دیکھنے پر بلکل ایک ریمبو کی طرح دیکھتی ہیں اس پر پہلے ییلو گرین ریڈ اور پرپل کلر ایک ویجیول سٹننگ جیوگرافیکل فینومینا کا منظر بیش کرتے ہیں ایکچولی اس پہاڑ میں بہت بڑی تعداد میں منرل ڈیپوزٹس موجود ہیں ٹیکٹونک ایکٹیوٹی اور ویدر چینجز کی وجہ سے یہ ڈیپوزٹ ریویل ہو گئے جو ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں اس جگہ کی پکچر اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد دنیا بھر سے ویزیٹرز یہاں آنے لگے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان دیکھ کر یہاں کی گورنمنٹ نے منرلز نکالنے پر پابندی لگا دی تاکہ نیچرل بیوٹی قائم رہے اور لوگ یہاں آتے رہیں نورت میکسیکو میں موجود یہ جگہ تقریباً 50 کلومیٹر ڈائیومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے جسے زون آف سائلنس کے نام سے جانا جاتا ہے اس زون کے اندر موبائل فون ریڈیو اور کوئی بھی نیویگیشنل انسٹرومنٹ کام نہیں کرتا اس فینومینا کی وجہ سے کئی ریسرچ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی رابطہ ڈسکونیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ مسٹری ابھی تک آن ریویلڈ ہے زون آف سائلنس میں صرف رابطہ ہی ڈسکونیکٹ نہیں ہوتا بلکہ یہاں کئی آنیویل چیزیں بھی نوٹس کی گئی ہیں اس ایریا میں ہیومنز کی طرح دکھنے والے کچھ سٹرینج اوبجیکٹس بھی دیکھے گئے ہیں کئی بار کیمراز لگا کر ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ابھی تک کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہو پایا نوروے میں موجود ہے سٹولن ویلی میں ایک یونیک فینومنہ دیکھا گیا جسے سٹولن لائٹس کہا جاتا ہے نائنٹین ایٹی میں پہلی بار ان لائٹس کو نوٹس کیا گیا جب وہاں کے رہنے والے لوگوں نے ریپورٹ کیا کہ انہوں نے آسمان سے کچھ لائٹ کو زمین پر اترتے دیکھا ہے حیرانگی کی بات یہ کہ اسی سیم ایریا میں یہ لائٹ کئی بار دیکھی گئی دنیا بھر سے وزیٹر ان نیچرل لائٹس کو دیکھنے کے لئے یہاں کا رکھ کرتے ہیں سائنس دان اس جگہ پر ایک لمبے عرصے تک رہے اور ان لائٹس کو سٹڈی کیا ریسرچرز نے بتایا نہ صرف یہ لائٹ سائز اور انٹینسٹی میں ویری کرتی ہے بلکہ یہ وائٹ ریڈ ییلو اور بلو کلر میں بھی نوٹ کی گئی ہے موسٹلی ان لائٹس کو میڈ نائٹ میں آسمان سے زمین پر اس سپیسیفک ایریا میں اترتے دیکھا گیا ہے گراؤنڈ کو ٹچ کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد یہ ڈسپیر ہو جاتی تھی سائنس دانوں نے کئی ہائپوتیسز پیش کی مگر جب مکمل طور پر ایکسپلین نہیں کر پائے تو اسے نیچرل فینومنہ کہا اور ان لائٹس کو آئونائزڈ کینسز کا نام دے کر سائیڈ پر ہو گئے نمبر تھری پر ہے انٹرنل فلیم فال کبھی پانی اور آگ کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر دیکھا ہے نیو یور کے ایک پارک میں یہ جگہ موجود ہے وارٹر فال کے درمیان میں موجود یہ آگ ریسرچرز کے لئے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے کہ آخر پانی کے درمیان میں یہ آگ کیسے جل رہی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے نیچے گیس موجود ہے جو روکس میں سے باہر نکل رہی ہے اور باہر اکسیجن کی موجود کی کی وجہ سے یہ آگ جل رہی ہے لیکن ابھی بھی ایک سوال ریسرچرز کے مائنڈ میں گھومتا رہتا ہے کہ یہاں پہاڑوں کے درمیان میں گیس کہاں سے آ رہی ہے اور اگر یہاں گیس موجود ہے تو آگ پھیلتی کیوں نہیں نمبر ٹو پر ہے اسٹیسن ویلٹ آئیس کیو یہ جگہ آسٹریہ کے مجیسٹک ایلپس میں موجود ہے یہ چالیس کلومیٹر تک پہلی ایک آئیس کیو ہے جسے آئیس ورڈ بھی کہا جاتا ہے برف کے اس جائنٹ پہاڑ میں ایک سے زیادہ کیوز بنی ہوئی ہیں ویزیٹرز کا رجحان دیکھ کر گورمنٹ نے اس جگہ کو سیف بنانے کے لئے کئی اقدامات بھی کیے تانکہ لوگ آسانی سے اور سیفلی اس جگہ کو ویزیٹ کر سکیں ریسرچرز اس یونیک ایکو سسٹم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس میں نیچرلی طور پر کیوز کیسے بنی اور یہاں اکسیجن کہاں سے آتی ہے فائنلی اب نمبر ون پر ہے برمودہ ٹرائنگل یقیناً آپ نے پہلے بھی یہ نام سن رکھا ہوگا برمودہ ٹرائنگل جسے دیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے جو کہ نورتھ ایٹلانٹک اوشن کے ویسٹ میں موجود ہے اس ٹرائنگل کا ایک کونہ میمائی دوسرا برمودہ اور تیسرا سین جوان سے ملتا ہے اس ایریا میں جانے یا اس کے اوپر سے ایروپلین کے گزرنے پر بالکل پابندی لگائی گئی ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں جتنی بھی شپس گئی وہ غائب ہو گئی اور آج تک ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ایون کہ اس کے اوپر سے گزرنے والے جہاز کا رابطہ منقطہ ہو گیا اور وہ بھی اس جگہ پر ڈسپیئر ہو گیا آج تک کوئی نہیں بتا پایا کہ وہ جہاز اس جگہ سمندر میں گرا یا نہیں کیونکہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا کچھ سائنسدانوں نے اس کی وجہ میگنیٹک اینوملیز یا میتھین ہائیڈریٹ ایروپشن بتایا لیکن ابھی تک کوئی بھی سیٹسفائنگ انفرمیشن نہیں مل سکی جتنے بھی ریسرچرز اس جگہ پر گئے وہ زندہ واپس نہیں آ پائے سائنسدانوں کا فیوچر میں ایڈوانس نیوگیشن سسٹم اور زیادہ سیفٹی ایکوپمنٹس کے ساتھ اس جگہ جانے کا ارادہ ہے